اسلام علیکم میورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے بہر و آفیت ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو بکرائید کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں گوش کی دو بہت ہی مزیدار اور چٹھارا ریسپیز کیونکہ اکثر و بیشتر بکرائید کے بعد یہ مسئلہ رہتا ہے کہ گوش کو کیسے پکایا جائے کہ گھر کے تمام افرار شوک سے کھا سکیں تو آئیے یہ مزیدار چٹھارا سی ریسپیز بنانا شروع کرتے ہیں جسے گھر کے سب لوگ بہت زیادہ پسند کرنے والے ہیں پکوڑوں جیسے پسندے اور وان بائٹ چٹھارا بوٹی دونوں میں ہی بیف کا استعمال ہو رہا ہے لہٰذا یہاں میں نے 800 گرام بونلیس بیف لیا ہے دونوں ریسپیز کے لیے مجھے گوش کو پہلے گلانا ہے اس لیے میں اسے اکٹھا ہی گلنے کے لیے رکھ رہی ہوں اور بعد میں میں ان کے الگ الگ مسالے تیار کروں گی گوش کو گلانے کے لیے میں اسے ایک دکچی میں ڈال کر اس میں آدھا گلاس پانی وان ٹی سپون نمک اور وان اینڈ ہاف ٹی سپون لیسن پیسٹ ڈال کر جلہے پر چڑھا رہی ہوں تو گوش کی گلنے کا انتظار کرتے ہیں تقریباً تیس سے پینتیس منٹ بعد میں اسے چیک کر رہی ہوں گوش میں بہت تھوڑا سا پانی بچا ہے ہمیں اتنا پانی اس میں چاہیے تھا اور بوٹیاں بھی بہت اچھے سے گل چکی ہیں تو پہلے میں آدھا گوش سے پکوڑوں جیسے پسندے تیار کر رہی ہوں بہت سے لوگ بڑے بڑے پارچوں سے پسندے تیار کرتے ہیں لیکن یہاں میں وان بائٹ پیس سے پکوڑوں جیسے پسندے تیار کر رہی ہوں پسندوں کا مسالہ بنانے کے لیے میں ایک باول میں لے رہی ہوں وان ٹی سپون گارلک پیسٹ وان ٹی سپون کوٹا ہوا ہشک دھنیا ہاف ٹی سپون نمک کیونکہ نمک ہم نے گوش گلاتے وقت بھی شامل کیا تھا وان ٹی سپون کوٹی ہوئی لال مرچیں ہاف ٹی سپون پیسا ہوا زیرہ ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون پیسی ہوئی کالی مرچیں اور پھر ہم ان تمام مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ان کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ابلے ہوئے گوش میں سے آدھا گوش میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور پھر اس مسالے کو ان ابلے ہوئے بوٹیوں پر اچھے سے اپلائی کر دوں گے تاکہ اس گوش کی اچھی طرح میرینیشن ہو جائے تو مسالہ بوٹیوں پر لگانے کے بعد میں اسے کور کر کے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے رکھ رہی ہوں ابلے ہوئے گوش کو مسالہ لگائے ہوئے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اب اس کے پکوڑے بنانے کے لیے میں بیسن تیار کر رہی ہوں تو میں ایک بول میں 3 ٹیبل سپون بیسن 1.5 ٹیبل سپون کاؤن سٹارچ اور 1.5 ٹی سپون چارڈ مسالہ شامل کر کے انہیں اچھی طرح مکس کر رہی ہوں اور پھر اس کے بعد اس میں تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتے ہوئے اس کا تھک سا پیسٹ ریڈی کر لوں گی بیسن کا یہ پیسٹ ریڈی کرنے کے بعد میں اس میں مسالہ لگا ہوا گوش شامل کر رہی ہوں اور اس کو اچھی طرح اس بیسن میں مکس کر لوں گی تاکہ تمام بوٹیوں پر یہ بیسن اچھی طرح لگ جائے اب یہ پکوڑوں جیسے پسندیں فرائی کرنے کے لئے بلکل تیار ہیں میں نے ایک فرانک پین میں آئل ڈال کر گرم کر لیا ہے اب میں اس میں بیسن لگی ہوئی بوٹیاں ایک ایک کر کے ڈالتی جاؤں گی اور جیسے ہم عام آلو کی پکوڑیں فرائی کرتے ہیں ایسے ہی ان پکوڑوں جیسے پسندوں کو گولڈن ہونے تک فرائی کر لیں گے اور ایک سائٹ سے اچھی طرح گولڈن ہونے کے بعد اس کو ٹرن کر کے دوسری سائٹ سے بھی گولڈن کر لیں گے چونکہ گوش کو ہم پہلے گلا چکے تھے اس لئے بہت جلدی یہ پسندیں فرائی ہو کر ریڈی ہیں میں انہیں آئل میں سے نکال رہی ہوں تو لیجئے گرمہ گرم ہستہ اور مزیدار سے پکوڑوں جیسے پسندیں بلکل تیار ہیں آپ اسے پدینے کی چٹنی اور کیچپ دونوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو بکرہ اید پر جب آپ گوش کو اس ریسپی سے تیار کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے یہ ہاتھوں ہاتھ کھایا جاتا ہے اور میرے گھر میں بکرہ اید پر بنائی جانے والی ریسپیز میں سے یہ سب سے لازمی ہے جسے سکپ کرنا ناممکن ہے کیونکہ یہ میری ساری فیملی کی فیورٹ ڈش ہے تو اب ہم آ جاتے ہیں اپنی دوسری ریسپی کی طرف باقی عادے ابلے ہوئے گوش سے میں بنا رہی ہوں ون بائٹ چٹھارا بوٹی جو کہ پسندوں کی طرح بہت ہی مزیدار ہے چٹھارا بوٹی بنانے کے لیے میں گوش پہ لگا رہی ہوں ہاف سپون جنجر پیسٹ ہاف سپون گارلک پیسٹ ہاف ٹی سپون نمک وان ٹی سپون کٹا ہوا ہشک دھنیا ہاف ٹی سپون سرہ مرچیں وان ٹی سپون کٹیو ہی لال مرچیں ہاف ٹی سپون چاڑ مسالہ ہاف ٹی سپون پسا ہوا زیرہ ہاف ٹی سپون ہلدی ہان ٹی سپون کان فلور ٹو ٹی سپون چیلی سوس اور ساتھ اس کے میں شامل کر رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون لیمن جوس اور یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد میں انہیں اچھی طرح مکس کر رہی ہوں تاکہ تمام مسالہ جات گوش پر اچھے سے لگ جائیں تمام مسالے اچھی طرح لگانے کے بعد میں اسے بھی کور کر کے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے میرینیشن کے لیے رکھ رہی ہوں ایک گھنٹے کی میرینیشن کے بعد یہ گوش بھی فرائی کرنے کے لیے تیار ہے اسے بھی میں پسندوں کی طرح ایک بوٹی کر کے آئل میں ڈالتی جاؤں گی اور اس کو اچھے سے گولڈن برون ہونے تک آئل میں فرائی کر لوں گی چونکہ گوش گلا ہوا ہے اس لیے اسے بھی فرائی کرنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا گوٹیوں کے ہاتھ طرف سے اچھی طرح گولڈن ہونے کے بعد میں انہیں آئل میں سے نکال کر رکھتی جا رہی ہوں تو یہ ہے ون پیٹ چٹھارا بوٹی کی فائنل لک تو چونکہ ہم نے اس میں پسی ہوئی اور کٹی ہوئی دونوں میرچے شامل کی ہیں ساتھ ہی ساتھ چیلی سوز کا بھی استعمال کیا ہے تو یہ تینوں چیزیں اسے بہت ہی چٹھارے دار بنا رہی ہیں دیکھا کھانے والوں کیلئے بھی یہ بہترین آپشن ہے کہ وہ گوش کو ان مسالوں سے تیار کریں اور اسے فرائی کر کے زبردست طریقے سے انجائے کریں آپ اس بوٹی کو بھی پودینے کی چٹنے یا کیچپ کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو فرنس یہ تھی میری آج کی بکرہ ایت کے حوالے سے دو ریسپیز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تو آپ بھی ایت پر گوش کو نتنی ریسپیز سے تیار کریں کیونکہ ایک ہی طرح کی چیز سے انسانی نیچر اکتا جاتی ہے ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے ساتھ اور شیئر کر دوں کہ آپ ایت سے ایک دو دن پہلے تھوڑا سا لیسن چھلکہ رکھ لیں اور قربانی والے دن جب گوش تیار ہو جائے تو آپ ایسی ریسپیز کے لیے بوننیس گوش کو ایک ساتھ ہی اُبال کر رکھ لیں اور انہیں چھوٹ چھوٹے پیکٹس میں محفوظ کر لیں تاکہ جب کبھی اچانک آپ کا ایسے چٹہاروں کو دل چاہے تو آپ گوش نکالیں اور ایسی ریسپیز تیار کر لیں کیونکہ ایک دن کی تھوڑی سی زیادہ محنت بہت سے دنوں کا سکون بن سکتی ہے تو ویورز آپ کو میری آچھی یہ ریسپیز کیسی لگیں مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اپنی اگری ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہوں گی اپنا بہت سا حیال رکھئے گا اللہ حافظ